اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستوں آج ہم دنیا کے سب سے بڑے فتنی کے بارے میں بات کریں گے اس فتنے کے بارے میں جس سے تمام نبیوں نے اپنے امتیوں کو ڈرائیا جی ہاں دوستوں ہم کسی اور کے بارے میں نہیں دجال کے بارے میں بات کریں گے کیا وہ پیدا ہو چکا ہے اور اگر وہ پیدا ہو چکا ہے تو وہ کہاں ہے اور وہ کب تک ظاہر ہوگا جی ہاں دوستوں ساری باتیں بتائیں گے جس کو سن کر یقناً آپ کے رنگتے کھڑے ہو جائیں گے اس لئے ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھئے گا اور کمنٹ بوکس کے اندر لبیک یا رسول اللہ ضرور ضرور لکھئے گا تاکہ ہمیں یہ چیز کا اندازہ ہو سکے کہ ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے کتنے عاشقان رسول آئے ہیں دوستوں آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے تمام نے دجال کے فتنے سے اپنے عمتیوں کو ڈرائیا حیران کرنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ دجال جو ہے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک نہیں آنے والا تھا لیکن یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ تمام نبیوں نے اپنے عمتیوں کو اس فتنے سے ڈرائیا دوستو یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے سب کے سب نے اس فتنے سے اپنے عمتیوں کو ڈرائیا خود نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو اس فتنے سے ڈرائیا یہاں تک کہ اپنے صحابہ اکرام کو ڈرائیا جبکہ دوستو نہ ہی وہ پیارے آقا کے دور میں آنے والا تھا اور نہ ہی آپ سے پہلے آنے والا تھا لیکن پھر بھی یہ اتنا بڑا فتنہ تھا جس سے ہر نبی نے اپنے امتیوں کو ڈرائیا آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں دجال کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ یہ آخر زمانے میں آئے گا اور اس سے خاص طور سے پیارے آقا نے دور رہنے کے لئے کہا ہے یعنی یہ تمام فتنوں کا سردار ہوگا اور ایسے میں دوستوں جو بھی اس فتنی کی طرف جانے کی خوشش کرے گا وہ اسی کا شکار ہو جائے گا یعنی ہماری خواہش ہوتی ہے اکثر کہ ہم یہ چیز جا کر دیکھ کے آتے ہیں کہ اصل میں یہ کیسا دیکھتا ہے اور جب کوئی اس کو دیکھنے کے لئے جائے گا تو ایسے میں وہ اس کا ہی ہو جائے گا یعنی وہ اپنی ایمان کو ضائع کر بیٹھے گا اسی لئے دجال کو دیکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے اس کے قریب جانے سے بھی منع کیا گیا ہے دوستوں اللہ ہم سبھی کی دجال کی فتنے سے حفاظت فرمائے لیکن آپ کو بتا دینے چاہتا ہوں کہ روایتوں کے مطابق اگر ہم بات کریں تو دجال جو ہے وہ آج بھی زندہ ہے جی ہاں دوستوں دجال زندہ ہے اور ساتھی ہی ساتھ ایک صحابی رسول نے اس کو جا کر دیکھا بھی تھا اس سے ملاقات بھی کی اور اس سے بات بھی کی تھی اور آپ کو بتا دوں وہ صحابی رسول پہلے عیسائی تھے لیکن جس وقت انہوں نے دجال کے فتنے کو دیکھا ایسے میں فوراں ہی وہ ایمان لے آئے اور پیارے آقا کے پاس آنے کے بعد سارا واقعہ سنایا انہوں نے بتایا کہ وہ کسی سفر پر سمندر میں روانہ تھے ایسے میں آچانک ہی آنڈی دفان آنے لگی اور جس سے ان کی جو کشتی یعنی جو ناؤ تھی وہ بھٹک گئی اور وہ کئی دنوں تک یہاں سے وہاں گھومتی رہی اور پھر اچانک ایک مہینے کے بعد ایک نامعلوم جزیری کے اوپر جا کر وہ رک گئی اور دوستوں اس ناؤ کے اندر تیس کے تیس لوگ سوار تھے وہ سب کے سب اترے اور اترنے کے بعد اس جزیری کی اوپر پہنچے وہاں پہنچتے ہی انہوں نے دیکھا کہ ایک بالوں والا جانور جو ہے وہ ان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا جس کو دیکھ کر یہ لوگ تمام حیران بھی ہوئے اور ایسے میں ان صحابی رسول نے اس جانور سے یہ پوچھا کہ تم کون ہو تو جانور جو تھا وہ کہنے لگا کہ میں ایک جاسوس ہوں اور آگے میں اب تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا اور نہ ہی میں تمہاری کسی بات کا جواب دوں گا تمہارا کوئی بے سبری سے انتظار کر رہا ہے اس گفہ کے اندر چلو ایسے میں دوستوں تمام جتنے بھی لوگ تھے اور وہ صحابی رسول جو تھے وہ بھی اس گفہ میں داخل ہو گئے اور وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے ایک بڑی بہنکر عجیب و گریب چیز دیکھی جس کو دیکھ کر وہ بڑے حیران رہے گئے اور اسے زنزیروں میں باندھا ہوا تھا جسے دیکھنے کے بعد وہ لوگ اور زیادہ حیران ہو گئے اور ایسے میں وہ اس سے کچھ پوچھنا چاہتے تھے کہ تب ہی اچانک وہ جو تھا وہ کہنے لگا کیا ان کی آمد ہو گئی جن کا تمام نبیوں کو انتظار تھا ایسے میں دوستوں کسی اور کی نہیں نبیوں کی امام کلمانی کو مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی تھی اور پھر دوستوں آپ کو بتا دوں وہ جو صحابی رسول تھے انہوں نے کہا ہاں ان کی آمد بھی ہو چکی ہے پہلے تو مشرقین مکہ نے ان کو بہت ستایا لیکن اب وہ پورے عرب کے اوپر غالب آ چکی ہیں ایسے میں دوستوں پھر اس شخص نے بہت سارے اور بھی سوال کیے جن کو جواب جو تھا وہ صحابی رسول دیتے چلے گئے اور اچانک ہی دجال جو تھا وہ چینکیں مار کر کہنے لگا کہ میں ہی دجال ہوں اور ان قریب میں دنیا والوں کے سامنے آ جاؤں گا اور یہ تمام جتنے بھی نہر نظر آتی ہیں عرب میں وہ سب کے سب سوکھ جائیں گی یہاں تک کہ زمین آناس دینا بند کر دے گی یہاں تک کہ بارش ہونا بند ہو جائے گی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آخری وقت میں ظاہر ہوں گی اور اسی وقت جب اللہ چاہے گا تو مجھے وہ زنزیروں سے آزاد کر دے گا ایک روایتوں کے مطابق اگر ہم بات کریں تو بتایا جاتا ہے کہ دجال کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے زنزیروں میں چکڑا ہے میرے پیارے دوستوں سوچئے یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہر کسی نے اس سے خوف خوایا سوچئے دوستوں یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جس کے پاس جانے سے بھی پیارے آقا نے منع فرمایا اور اس سے بڑا فتنہ کبھی نہیں آئے گا اور آپ کو بتا دوں دجال کا جو خاتمہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے اور اس کے بعد دوبارہ سے اسلام کا غلبہ جو ہے وہ دنیا پر آ جائے گا لیکن دوستوں دجال کے جو پیروکار ہیں وہ کوئی اور نہیں وہ یہودی ہیں اور وہ یہودی ہیں اس کو سپورٹ کریں گے کیونکہ یہودیوں کے نظر میں وہ ایک مسیحہ ہے اور وہ ساری دنیا کی اوپر آج کرنے والا ہی اسی لئے یہودی جو ہیں وہ دجال پورے طریقے سے سپورٹ کریں گے آپ کو ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ دجال جسے وقت آئے گا اس کا پہلا ایک دن جو ہوگا وہ ایک سال کے برابر ہوگا اس کا دوسرا جو دنوں ہوگا وہ ایک مہینے کے برابر اور اس کا تیسرا دن جو ہے وہ ایک دن کے برابر اور پھر باقی جو دن ہوں گے وہ سب کے سب ایک ایک دن کے برابر ہی ہوں گے اور اس طرح سے وہ لگاتار چالیس دن تک دنیا میں رہے گا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا خاتمہ کر دیں گے میرے دوستوں سوچئے کہ یہ کتنے بڑا فتنہ ہوگا اور اس کے پاس بہت ساری قوتیں بھی ہوں گی جو دکھاوے کی ہوگی اور اس کے ماتھی کے اوپر کافے رے لکھا ہوگا جس سے مومن چھویں وہ صاف طور سے پہچان لیں گے اور وہ اس سے دور ہٹ جائیں گے لیکن جو ایمان والے نہیں ہوں گے وہ اس کو نہیں پڑھ پائیں گے اور وہ اس کے پیروکار ہو جائیں گے تو دوستوں یہ دجال کے حوالے سے تھا جو مجھے لگا تھا کہ آپ کو بتانا ہی چاہیے اور آخری زمانے میں جس وقت دجال کا ذکر ختم ہو جائے گا اس وقت دوستوں آپ کو بتا دوں دجال کا ظہور ہوگا تو دوستوں آپ یہ ویڈو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ سے دعا کر کے اس فتنے سے بس سکیں مجھے امید آپ میرے بعد سمجھ گئے گا آپ کو یہ ویڈو پسنے لائک کیجئے گا اور اس ویڈو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نہیں اور پہرے ویڈو میں جب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ فانو سبن کے جس کی حفاظت ہوا کرے فانو سبن کے جس کی حفاظت ہوا کرے فانو سبن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شم شم کیا بوجھے جس روشن خدا کرے وہ شم کیا بوجھے جس روشن خدا کرے